پیدائش کی کتاب اس کا ساتھوہ باب اور خداون نے نو سے کہا کہ تُو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانہ میں راست باز دیکھا ہے کل پاک جانوروں میں سے ساتھ ساتھ نر اور ان کی مادہ اور ان میں سے جو پاک نہیں ہیں دو دو نر اور ان کی مادہ اپنے ساتھ لے لینا اور ہوا کی پرندوں میں سے بھی ساتھ ساتھ نر اور مادہ لے لینا تاکہ زمین پر ان کی نسل باقی رہے کیونکہ سات دن کے بعد میں زمین پر چالیس دن اور چالیس رات پانی برساؤں گا اور ہر جاندار شے کو جسے میں نے بنایا زمین پر سے مٹا ڈالوں گا اور نو نے وہ سب جیسا خدا من نے اسے حکم دیا تھا کیا اور نو چھے سو برس کا تھا جب پانی کا طفان زمین پر آیا تب نو اور اس کے بیٹے اور اس کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی بیویاں اس کے ساتھ طفان کے پانی سے بچنے کے لیے کشتی میں گئے اور پاک جانوروں میں سے اور ان جانوروں میں سے جو پاک نہیں اور پرندوں میں سے اور زمین پر کے ہر رینے والے جاندار میں سے دو دو نر اور مادہ کشتی میں نو کے پاس گئے جیسا خدا نے نو کو حکم دیا تھا اور سات دن کے بعد ایسا ہوا کہ طفان کا پانی زمین پر آ گیا نو کی عمر کا چھے سوما سال تھا کہ اس کے دوشوے مہینے کی ٹھیک ستروین تاریخ کو بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور چالیس دن اور چالیس رات زمین پر بارش ہوتی رہی اسی روز نو اور نو کے بیٹے سم اور ہام اور یافت اور نو کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی تینوں بیویاں اور ہر قسم کا جانور اور ہر قسم کا چپایا اور ہر قسم کا زمین پر رینگنے والا جاندار اور ہر قسم کا پرندہ اور ہر قسم کی چڑیا یہ سب کشتی میں داخل ہوئے اور جو زندگی کا دھم رکھتے ہیں ان میں سے دو دو کشتی میں نو کے پاس آئے اور جو اندر آئے وہ جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا سب جانوروں کے نرو مادہ تھے تب خداون نے اس کو باہر سے بند کر دیا اور چالیس دن تک زمین پر تفان رہا اور پانی بھڑا اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دیا سو کشتی زمین پر سے اٹھ گئی اور پانی زمین پر چڑتا ہی گیا اور بہت بھڑا اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا اور سب انچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں چھپ گئے پانی ان سے پندرہ ہاتھ اور اوپر چڑھا اور پہاڑ دوب گئے اور سب جانور جو زمین پر چلتے تھے پرندے اور چپائے اور جنگلی جانور اور زمین پر کے سب رنگنے والے جاندار اور سب آدمی مر گئے اور خوشکی کے سب جاندار جن کے نتنوں میں زندگی کا دم تھا مر گئے بلکہ ہر جاندار شے جو روئے زمین پر تھی مر مٹ گئی کیا انسان کیا ہیوان کیا ریننے والے جاندار کیا ہوا کا پرندہ یہ سب کے سب زمین پر سے مر مٹے فقط ایک نو باقی بچا یا وہ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے اور پانی زمین پر ایک سو پچاس دن تک چڑھتا رہا پاکلان کے پڑی اور سنی جانی پر خدا ان کی خاص برکت ہو